تو پھر ایک کے بعد ایک با پھر آپ سبی کا سواگت دھرادون سے خبر جہاں پر سیم ترون سنگ راوت کی رپورٹ کرونا کی نگٹیف آئی ہے آج شام چار بجے اس اچھوالہ میں آخڑا پرشت کے ساتھ بیٹھک بھی ہے سیم کے پی ایس او اور ایک ڈرائیور پوزیٹیو آنے کے بعد انہوں نے خود کو آئیسولیٹ کیا تھا چار دن سے آئیسولیشن میں تھے اور اب جب رپورٹ نگٹیف آئی ہے تو اس کے بعد اب وہ بیٹھک میں شامل ہوں گے تو اکھڑا پرشت کے ساتھ آج بیٹھک ہے جس میں شامل ہوں گے سیم ترون سنگ راوت لیکن راحت کے خبر یہ ہے کہ سیم ترون سنگ راوت کی کورونا رپورٹ نگٹیف آئی ہے تو چار دن سے آئیسولیشن میں تھے اور آج شام چار بجے سچوالہ ایک اندہ اکھڑا پرشت کی ایک بیٹھک بھی ہے کمبو کو لے کر اکھڑا پرشت کی بیٹھک ہے سیم ترون سنگ راوت کے ساتھ سنتھ ملیں گے اکھڑا پرشت کے فضاریکاری ملیں گے اور آپ کو بتا رہے کہ اکھڑا پرشت کی اس بیٹھک میں سیم ترون سنگ راوت کو شامل ہونا تھا فیلال کن کی کورونا رپورٹ پر یہ نربہ کر رہا تھا کہ وہ اس بیٹھک میں گستر رجل شامل ہو ریزیڈنٹ آئیٹر فاہیم تنہ مہارے ساتھ جڑ گئے ہیں فاہیم ترون سنگ راوت کے کورونا رپورٹ نگٹیف ہے یہ راحت کی خبر دوسری طرف آج اکھڑا پرشت کی ایک بیٹھک ہے اب اس میں شامل ہوں گے فاہیم ترون سنگ راوت کی کورونا کی ریپورٹ جہاں نگٹیو آئی ہے اور وہ کورنٹین سے بہان کلا ہیں آج شام کو چار بجے ان کی کھڑا پرشت کے ساتھ بیٹھک ہونی ہے مہارکوم کی تیاریوں کو لے کر کے ان کو منتھن ہونا ہے جو کچھ فیڈبیک لینا ہے کام کاج کو لے کر کے اور آگے کیا کچھ اس میں تیاریوں کو لے کر کے ہونا چاہیے تمام بندوں کو لے کر کے پرشت کے ساتھ بیٹھک میں اور یہ بیٹھک دو دن تین دن پہلے ہونے والی تھی لیکن چونکہ سی ایم کو سیل فائسسلیشن میں جانا پڑا تھا تو لہٰذا اس کو بیٹھک کو سکت کر دیا گیا تھا لہٰذا آج یہ بیٹھک شام کو چار بجے ہوگی اور چونکہ جیسا کہ آپ جان رہے ہیں کہ سی ایم کی تیاریوں کو لے کر کے سرکار لگتار منتن کر رہی ہے محکمت کی تیاریوں کو لے کر کے سرکار لگتا ہے کہ اس کے انسان پلان کے حساب سے منتھا ہونا ہے اگر پرشتیاں بریت زیادہ رہتی ہیں تو پھر پلان کیا ہوگا اور اگر پرشتیاں نکول رہتی ہیں تو پھر پلان کیا ہوگا اور اگر بیٹھک سکتی رہتی ہے کہ تھوڑا سا جو لوگ جھوٹیں گے جس طریقے سے ان کو کتنی سنکھیہ میں رکھنا ہے تو ان پلان کو لے کر کے منتھان ہو رہا ہے اور لگتار اسی کو لے کر کے تیاری کر رہے ہیں سرکار تیاری کر رہی ہے ٹھیک ہے آپ سے ایک اور خبر پر جانکاری لیں گے آپ بنے رہیے ہمارے ساتھ تو وہیں بی جی پی ادھیکش ونشیدھر بھگت کے گھر پہچا کرونا اور بی جی پی کے پردیش ادھیکشویں ونشیدھر بھگت ان کو کرونا سنکرمنٹ ہوا ہے پردیش ادھیکشو کے بیٹے وکاس بھگت کو بھی کرونا ہوا ہے پردیش ادھیکشو کے بیٹے وکاس بھگت حلدوانی اسپتال میں بھرتی ہیں پردیش ادھیکشو کے بیٹے وکاس بھگت کو بھی کرونا ہوا ہے فائیم ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں فائیم بنشیدھر بھگت کو لے کر یہ جانکاری ہے کہ انہیں کرونا سنکرمنٹ ہوا ان کا پریبار بھی اس کی چپیٹ میں ہیں کیا جانکاری ہے بلکل تجھائے دیکھیں ان کے پتر کی طویتشی نہیں جی پیشتے دو دن سے اور وہ وہاں سوشیلہ تیاری اسپتار حلدوانی میں رہتی تھی ہوئی تھی ان کا چیکپ ہوا تو کرونا پوزیٹیو پایا گیا ہے لیکن ساتھ ساتھ ان کے پتا یعنی پردیش ادھیکشو دیجے کی بنشیدھر بھگت کا بھی ٹیسٹ بیا گیا تھا تو دونوں کا ہی پوزیٹیو آیا ہے حالانکہ بھکاس حلدوانی کے اسپتال میں بھرتی ہے لیکن بنشیدھر بھگت یہاں دہرہ دون میں ہے اپنے سرکاری آواز پر اور دیر رات کو جو دیتیو پوزیٹیو ریپورٹ آئی ہے تو وہ اپنے آواز پر ہی ہیں اور کرونا پوزیٹیو ریپورٹ آنے کے بعد اور ہر کم مچا ہے اس روپ میں کیونکہ بیچوبیس اگست کو ہی ان کے آواز پر ایک بھوز تھا اور اسی میں جو بیدھائک ہیں پرنکوان پرنکوان چیمپین خان پرچان کی بی جے پی میں واپسی ہوئی تھی ان کا جو چل رہا تھا نشکاسن سماکت ہوا تھا اور ایک بڑا کاری کمسوس میں بڑی تعداد میں لوگ چامل ہوئے تھے مرسا کافی سالاتوں موجود تھے پترکار میڈی لگت کے کافی لوگ تھے لہٰذا بڑا حکم مچا ہوا ہے اور پرشانس نے سبی کو کارنٹین ہونے کے اور پترکاروں کو میڈیا کاریمیوں کو بھی جو اس میں شامل ہوئے تھے ان کے بھی ریپی ٹیسٹ کے لیے کہا ہے پرشانس نے اور ایم تیوین سنگل آبت کی طرف سے خود سندے اپنی اتیار بڑھتے سوادھانی بڑھتے ہیں اور ٹیسٹ بھی تو لہٰذا ایک بڑا ایجن تھا اور ابھی چار دن پر آنے ہی بات ہے تو لہٰذا اس کو لے کر کے ندیج جاری کر دئیے گئے ہیں اور مسجد ربگت کی طبیعت ٹھیک ہے ان میں کی طریقے کی کوئی پریشانی نہیں ہے اور اسی روپ میں کوشی کر رہا ہے کہ آج کیا ان کو اسپطال بڑھتی کرا جائے کی طریقے کی لگتا ہوں گے تو اور اگر نہیں تو کیونکہ ان کا آواز وہ اکیلے یہاں رہتے ہیں تو یہ بھی سمبھاونا ہے کہ وہ اسی طریقے سے اگر کوئی لکشن نہیں آتے ہیں تو آواز پر ہی رہیں کیونکہ ان کا پریوار حلدوانی میں رہتا ہے تو یہاں سرکاری آواز ابھی ہفتے بر پہلے ہی ان کا آونٹید ہوا ہے لہٰذا ابھی پریوار یہاں نہیں رہتا ہے تو ابھی وہ خود سرکاری آواز میں ہیں چیگہ چلے بہت بہت شکریہ ہم سے جڑنے کے لیے چلے بات کرتے ہیں اتراخن کے کورونا مریضوں کے سنکرمن کے آکڑے کی دراصل اتراخن کے اندر پانچ سو اٹھاسی نئے مریضوں میں کورونا کا سنکرمن دیکھا گیا ہے کھل سترہ آزار آٹھ سو پیسٹھ مریضوں میں سنکرمن پردیش کے اندر ہے ایکٹیو کیسز کی سنکرمن کی بات کریں تو پانچ ازار چار سو چالیس پردیش میں کورونا سنکرمنت ہیں اب تک دو سو انتالیس لوگوں کی مونت ہوئی ہے اگر چلا بار بات کریں تو دہرادون کے اندر اکسو پیچاسی حریدوار کے اندر اکسو بیس ادھم سنگنگر میں بہتر نینی تال میں پچپن ٹیری میں چھبیس و پاڑی میں اٹھائیس کیس ہیں تو اتراخن کے اندر پانچ سو اٹھاسی نئے ماملے سامنے آئے ہیں کورونا کے سنکرمن کے اور ایسے میں نینی تال کے اندر پچپن ماملے سامنے آئے ہیں اتراخن میں پانچ سو اٹھاسی نئے مریضوں میں کورونا کا سنکرمن دیکھا گیا تو اتراخن میں پانچ سو اٹھاسی نئے مریضوں میں کورونا کا سنکرمن دیکھا گیا ہے پردیش میں کورونا سے اب تک دو سو انتالیس لوگوں کی موت ہوئی ہے اکسو پچاسی دہرادون کے گھردوار کے اکسو بیس ادھم سنگنگر کے بہتر کیس ہیں اس کے علاوہ نینی تال کے پچپنٹی ہری کے چھبیس و پاڑی کے اٹھائیس کیس ہیں تو اتراخن میں پانچ سو اٹھاسی نئے مریضوں میں کورونا کی پسٹی ہوئی ہے نینی تال کے پچپنٹی ہری کے چھبیس و پاڑی کے اٹھائیس کیس ہیں سترہ زار آٹھ سو پیسٹھ کل سنکرمند مریض اب تک اتراخن میں سامنے آئے ہیں تو اتراخن کے پورپس ایس اتھپل کمار بنے لوگ سبھا کے سچیب 31 جولائی کو مکھ سچیب کے پت سے ریٹائر ہوئے ہیں اتھپل کمار سال 1986 بیچ کے آئی ایس افسر ہیں اتھپل کمار سنگ اور 31 جولائی کو مکھ سچیب کے پت سے ریٹائر ہوئے ہیں اتھپل کمار اور اب انہیں لوگ سبھا سچیب بنایا گیا ہے تو فلالا 1986 بیچ کے آئی ایس افسر ہیں اتھپل کمار سنگ اور اب انہیں لوگ سبھا سچیب بنایا گیا اتراخن کے پورپس اتھپل کمار بنے لوگ سبھا کے سچیب تو 31 جولائی کو مکہ سچپ کے پت سے ریٹائر ہوئے اور اس کے بعد اب انہیں لوگ سبھا سچپ کے پت پر نیوکتی دھی گئی ہے تو تراخن کے پورپ سی ایس اتپل کمار لوگ سبھا سچپ بنائے گئے ہیں تو پورپ سی ایس اتپل کمار سنگھ 1986 بیچ کے آئیے اس افسر ہیں اور اب انہیں لوگ سبھا سچپ کے ذمیداری دی گئی ہے 31 جولائی کو ریٹائر ہوئے تھے مکہ سچپ سے اور اب مکہ سچپ پورپ مکہ سچپ اب لوگ سبھا سچپ بنا دیئے گئے ہیں تو ایتراخن سرکار نزول نیتی لانے کی تیاری کر رہی ہے نزول نیتی بن جانے سے قبضہ دھاریوں کو راحت کی امید ہوگی میدانی جلو میں نزول بھومی پر قریب ڈیڑھ لاکھ قبضے دھارک ہیں اور نزول بھومی وہ سرکاری بھومی ہوتی ہے جس کا راجت سے ریکارڈ نہیں ہوتا ایسی بھومی پر پٹے لیز اور عویت قبضے کے روپ میں لوگ قاوز ہو جاتے ہیں فلحال نزول بھومی کا ایک قانون لارے کر یہاں پر نیم لاکر سرکار ان تمام قبضہ دھاریوں کو راحت دے سکتی ہے ایسی بھومی پر پٹے لیز اور عویت قبضے کے روپ میں لوگ قاوز ہوتے ہیں نزول بھومی وہ سرکاری بھومی ہوتی ہے جہاں پر راجت سوہ مکتان کا کوئی ریکارڈ نہیں ہوتا نزول نیتی بن جانے سے قبضہ دھاروں کو راحت ملنے کی امید ہے فلحال آپ کو بتا رہے کہ میدانی علاقوں میں نزول بھومی پر قریب ڈیلڈ لاکھ قبضے دھارک ہیں اور ان سب کو یہاں سرکار راحت دے سکتی ہے نزول بھومی وہ سرکاری بھومی ہوتی ہے جس کے راجت سوہ کا کوئی ریکارڈ نہیں ہوتا ایسی بھومی پر پٹے لیز اور عویت قبضے کے روپ میں لوگ قاوز ہو جاتے ہیں نزول بھومی وہ سرکاری بھومی ہوتی ہے جہاں پر کوئی راجت سوہ کا ریکارڈ نہیں ہوتا ہمارے ساتھ کیابرنٹ منتری مدن کوشک خود جڑ گئے ہیں مدن جی بہت بہت سواگت آپ کا نیوزمن انڈیا میں مدن جی ایک نزول بھومی کا جو قانون سرکار لانے کے تیاری کر رہی ہے کس طریقے سے یہ کام کرے گا اور کیسے کس پرکار کی جنتہ کو اس طرح فائدہ سیدھے طور پر ملے گا لیکن ہمارے راجت میں کئی پرکار کی بھومی کو لے کر اور اس پرکار کا ضرورتہ ہے ابھی ہم پچھلے دنوں ورگ تین ورگ چار اور گورنمنٹ گرانڈ ایکس پیس جادی بھومی کو لے کر بھی ایک ہم نے نینڈے لینے کے ساتھ میں ہم بڑے اسی پرکار سے جو نزول کی بھومی ہے ایک بہت بڑی مادرہ میں ہمارے جتنے سہری شیطر ہیں خاص طور پر ان سب سہری شیطروں میں بڑی مادرہ میں حریزوار جلے میں دہرادون جلے میں اس نزول کی بھومی پر پہلے بھی کئی بار نینڈے ہوئے لیکن وہ نینڈے پربادی نہیں ہو پائے اس بار میں نے مکہ منطلی کی کہ نیدیس پر ایک پربادی نیتی ہم بنائیں پربادی پربادی کانون بنائیں نوجل نجول کا جس سے گی لوگوں کو ان کا لاد دیں اور میں سمجھتا ہوں جلدی ہمیں ایک پربادی کانون اس لیوپ میں لے کر آ رہے ہیں چھیک ہے چلی بہت بہت شکریہ ہم سے جڑے اور بات چیت کرنے کے لیے تو بریک کے بعد خبر ہے پوری سے جہاں پر نیٹ کی پریکشہ کو لے کر یوگا کانگریس نے پردرشن کیا پوری پرسر کے پاس چھاتر چھاتراؤں نے منطری کا پتلا بھی پھوکا یوگا کانگریس کے جلا اپاتی اکشو آششنگی کے نیتروت میں یہ پردرشن ہوا دیش میں کورونا سنکمر کے معاملے میں لگاتا بڑھ رہے ہیں آششنگی نے کہا سرکار نے چھاتروں کے بھوشی کو خطرے میں ڈال دیا ہے پرکشہ اسطل تک پہنچنے کے لیے سنسادنوں کی ویوستہ تک رہی ہے اس سے چھاتر چھاتراؤں کو کافی دکھتوں کا سامنا کرنا پڑے گا جس میں ہم بیروت کرتے ہیں کہ جو انہوں نے جے ڈبلی اور نیٹ کی پریکشہ ہے جس میں ہم بیروت کرتے ہیں یہاں پر اور ہماری مانگ یہ ہے کہ جیسے ہی برسات کا موسم ہے جگہ جگہ پر باڑے آئے ہوئی ہیں راستے ٹوٹے ہوئے ہیں اور بگت پچھلے 6 ماہ سے جو کوچنگ سینٹر تھے جہاں پر یہ بچے اپنی کوچنگ کرتے تھے اور ان پریقشہوں کو پاس کرتے تھے وہاں بھی بگت 6 ماہ سے بند ہوئے ہیں تو اسی پڑی میں آج ہم نے سرکار سے مانگ کی ہے کہ ان پریقشہوں کو استغیت کیا جائے اور جو چھاتر چھاتر ہے ان کے بھویشے کے ساتھ وہ جندگی کے ساتھ کھلواڑ تو پوڑی پرسات کے پاس شاہدہ چھاترہوں نے شکشہ منتری کا پتلا پھوکا اور نیٹ کی پرکشہ کھرائے جانے کو لے کر یہ پورا ہنگامہ آکروش دکھائی دی آئیے ہوئے کانگریس کے جلوپاد جکشہ آشریش نگی کے لیترہ تمہیں پردرشن ہوا تھا تو این الفیکیش میں میعر کے مدیستہ کے بعد شیواجی نگر میں دھرنا ختم ہوا سیور پائپ لائن ڈالنے کے لیے جے سیپی کا پریغوک نہیں ہوگا لوگوں کے گھروں کو بھی سرکشت رکھے جانے کا پریاست کیا جائے گا جی سیپی کا پریغوک نہیں کیا جائے گا یہ آج شورست کیا گیا ہے اس کے علاوہ آپ کو بتا دیں کہ لوگوں کے گھروں میں بھی سرکشت رکھے جانے کا پریاس رہے گا پلال میئر کی مدیہ سطح کے بعد شیواجی نگر میں یہ دھرنا ختم کرائے گیا میئر نے مدیہ سطح کی اور سبی کو سمجھایا سبی کی سمجھتیاں کو لے کر انہیں آشوستے کیا گیا کافی سمجھ سے دھرنا پروڈیشن چل رہا تھا آپ کو بتا دیں کہ رمبہ نری کے کنارے سیور کی پائپ لائن ڈالنے کے لیے توڑے جانے والے مکانوں کے معاملے میں چل رہا تھا دھرنا اور اسے سمپت کیا گیا جس طرح سے ایک سال سے یہ لوگ پریشان ہیں جب سے یہاں پہ نمامی گنگے کی جو یوزینہ ہے نالے ٹیپ کرنے کی اور پیجل نگم اس وام کو کر رہا ہے تو اس میں بہت گریب جنتہ یہاں پہ رہتی ہے اور ان کے گھروں کو کافی نقصان پہنچ رہا تھا وہ جنتہ جس نے کی اپنی پائپ آئی کی کمائی سے یہاں پہ اپنا آسیانہ جھوڑا ہے تو اس میں ہم نے بیباگ سے بھی آگرہ کرا کہ جہاں بیتاس کام بھی ہونے ہیں تو وہاں بیناس بھی اتنا نہ ہو کہ لوگ سرکوں پہ آ جائیں اور لوگوں کی پوری روزی روٹی بھی چھن جائے اور کوئی کسی کو کوئی ایسی بیماری یا ہٹ اٹیک جیسی سمجھیا نہ اپن ہو جائے کیونکہ کئی لوگ اس میں بیونس بھی ہوئے ہیں جو جنتہ کی مانگ کی انروپ مانی میئر میڈم نے جو کچھ نردیج دیئے تھے اس کے تحت انہوں نے ایک بات کہی تھی کہ جیسے جو جیسی بی کی بجائے اگر میانوالی یہاں کام ہوگا تو لوگوں کا کم نقصان ہوگا تو انہوں نے کہا تھا کہ میانوالی ہو تو ہم نے ان کو آشوست کیا ہے کہ ہم یہاں پر میانوالی ہی کام کروائیں گے سنجا میئر نے مدیہ ستاکی اور ادھانہ ختم کرائے لیکن اب کیا لوگ اتنے آشوست ہیں کہ جن کی سمسیتیں ان کا سمادھان ہو گیا اگر میانوالی کیا جائے مدیہ ستاکی کنارے کنارے تو جو چھتی کسی کے مگان کو یا شریف ہونی تھی وہ نہیں ہو پائے گی اس بار سے سب لوگ سنتو سے دیکھیں اور انہوں نے ان کی ہاں میں ہاں ملا گے اس بار سے سنتو سے سنتو ہو گئے اپنا سننا بھی توڑ دیا تھا جو پائیپ لائن جلنی ہے نمہ نہیں کرنے کی وہ اب وہ بینہ کسی لوگ ٹوکیٹ جلدی سے جلدی وہ کام صور ہو جائے گا چھیک ہے چلے بہت بہت شکریہ خبر کورتوار سے جہاں پر ایس ڈی ایم نے سچائی میں باگ کیا دیکاریوں کے ساتھ نیڈیکشن کیا دیکاریوں کے ساتھ ندی پر بھومی کا ٹاکہ نیڈیکشن بارش سے سکروں ندی پر پل کیا اس پاس کٹان ہوا تھا سرکشہ دیوار کے لیے اسٹی میٹ کی اندر سرکار کو بھیج دیا گیا ہے اس ڈی ایم کی طرف سے ایک آ گیا اپچلا دیکاری نے بتایا کہ شیطر میں سرکشہ دیوار کے لیے اسٹی میٹ کی اندر سرکار کو بھیجا جا چکا ہے ابھی فلاش شیطر کے اندر ندی کے بہاب سے ہونے والے نقصان سے بچانے کے لیے پراتمک طور پر تھوڑی رہا دینے کے لیے پوک لینڈ مشین سے ندی کے بہاب کو ڈیویڈ کرنے کے لیے آنشک چلنج رکشہ دیوار کا یہ بھیجا پورو میں جا چکا ہے اور یہ لکھیند سرکار کو بھیجا ہے اسٹی میٹ اور پورے سون سے سمبند دیکھن اگر فلال اوری رہت کے طور پر ساتھ کا لکھتا کو دیکھتے ہو یہاں پر کوک لینڈ کے ماتین پر جو ندی کا جو پرواہ ہے اس کو خوڑا سا ڈائیوڈ کرتے ہوئے ایک آنسک چینلائیشن اس پارٹ میں کرائے جانے کے لیے توہیں کوڑ دوار میں جم کھولنے کی انہمتی دی گئی کوڑی نائنٹین گائیڈ لائن کے انہمتی دی گئی آج اے ایس پی نے جم سنچالکوں کوئے گائیڈ لائنز جاری کی جم کرنے والوں کو کوڑیڈ کے خطرے سے بچانے کے نردیش ہیں اپر پولیس عدیق شک پردی پروی نے جم سنچالکوں کو گائیڈ لائن کی جان کرے دی جس سے جم کرنے والوں کو کوڑیڈ کے خطرے سے بچایا جا سکے ساتھ ہی جم سینٹرز میں سی سی ٹی بی کیمرے لگانے کے لیے بھی نردیشت کیا گیا جس سے جم کرنے والوں پر نظر آکھی جا سکے وہیں اپر پولیس عدیق شک نے جم سنچالکوں کو کچھ اتاب نہیں دی اگر کوئی سنچالک نیموں کا پالن نہیں کرتا ہے تو اس کے خلاف کارروائی عمل ملائی جائے گی ہمارے پورٹوکال چیتر کے قریب 32 جم ہیں ہاں پر سارے سنچالکوں کو بلائی گیا جاتا ہے کہ جو کورونا کی سیکیورٹی کے مدین نظر سیفٹی کے مدین نظر یہ سارے جو پروٹوکال اس کو فالو کریں گے جیسے لی ہمارے ماس کا اور ساتھ ہی جو بھی ان کے اسٹرومنٹ ہیں جو کی لوگ تچ کر سکتے ہیں ان کو بار بار صفائی کرنے کے لیے تو یوز کرے گا وہ بھی صفائی کرے گا جو اگلا دیکھٹ یوزہ رہا ہے کہ وہ بھی صفائی کرے گا تاکہ جو ہے کسی بھی قیمت پر ہم جو ہے جو بھی ہمارے جم ہیں وہ نئے روک کے سور تو کوویڈ 19 کو لے کر یہاں پر تمام گائیڈ لائنز جاری کی گئیں آج اے ایس پی نے تمام جمز میں جانے کر یہ گائیڈ لائنز دی ہیں کوڑ دوار میں جم کھولنے کے نمتی دے دی گئی ہے لیکن جم کھولنے کے ساتھ ہی یہاں پر سب ہی کو گائیڈ لائنز بھی بتا دی گئی ہیں گائیڈ لائنز کے نوروب بھی ہی جم کھولنے کے نمتی ہے آج اے اے ایس پی نے جم سنچالوں کو کو گائیڈ لائنز جاری کی تو جم کرنے والوں کو کوویڈ کے خطرے سے بچانے کے نردیش ہیں کوویڈ 19 گائیڈ لائنز کے نوروب جم کھولنے کے نمتی ہے خبر مسوری سے جہاں پر مسوری ٹیری وائپاس روڈ پر حادثہ ہونے سے ٹل گیا باسا گھاٹ کے پاس خائی میں جانے سے بال بال بچی کار حادثے میں بال بال بچے تین یوبک اور ایک یفتی موقع پر پہنچی پولس نے یوبک یفتیوں کو سکوشل نکال لیا ہے فلحال خائی میں جاتے جاتے بال بال بچی ہے یہ گاڑی اور یہ تصمیر آپ دیکھیں بڑی مشکل سے گاڑی کو واپس لائے گیا اور اس میں تین یوبک ایک یفتی مشکل سے بچے ہیں بڑی مشکل سے گاڑی کو دیکھیں اس نے یوک اور ہوتی کو ساکوشل نکال لیا ہے لیکن یہ گاڑی بال بال خائی میں جانے سے بچی سمراتہ سنیل سونکر ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں سنیل یہ حاستہ کیسے ہوا دیکھیں اگر بات کرے جائے تو سکر وار کی دیش شام کو یہ پورا حاصل ہوا جب ایک گار یہاں مسوری باسا گھاٹ ٹیری بائی پاس روڈ پر یہاں پر مسوری دھنالٹی سے مسوری کی اور آ رہی تھی اور اٹانے کیا نیاندریس ہو گئی نحیمت یہ رہی کہ ٹائر گار کا جو پچھلا ٹائر تھے وہ پیرا فیٹ سے فز گئے اور یہ ہوا میں کئی گنتوں تک یہ جھولتی رہی اور بڑی مشکل تھے یہاں پر جو اس میں ایک لڑکے اور تین لڑکے تھے ان کو نکالا گیا ہے پھلال دیر رات تک اس کو کرین سے اس گاڑی کو کھیک لیا گیا تھا اور جو چار اٹھ میں لوگ تھے ان کو سرکوشن ان کے گھر بیٹ دیا گیا تھا جی چیک ہے چلی بہت بہت شکریہ پولس نے بتارے کی بال بال بچوے یہ یوبک اور یفتی چار لوگ اس گاڑی میں سوار تھے تین یوبک اور یک یفتی اور اور یہ سبھی سکوشل برامت کر لیے گئے ہیں اب خبر نریندر نگر سے جہاں پر آپ یہ وستاؤں سے جوج رہا ہے ایس بی آئی شاکھا گولر بینک کے کامکاج کو لے کر استانیہ لوگوں نے دھرنا دیا استانیہ لوگوں نے بینک پریسل میں سانکیتک دھرنا دیا ہے اتراخن کرانتی دل کے سچیب سردار سنگھ پونڈیر کے نیترات میں دھرنا دیا گیا ہے شاکھا پروندک آمن کمار کے ماتھیم سے چار سوٹریہ مانگ پتر مہا پروندک کو دیا گیا ہے تو یہاں پر سانکیتک دھرنا پردرشن کیا گیا اتراخن کرانتی دل کے سچیب ہیں ان کے نیترات میں یہ دھرنا دیا گیا اور مہا پروندک کو ایک مانگ پتر سوپ آ گیا ہے میں بھی یہاں پر گولر بینک ساکھا کا ایک کسٹمر ہوں اور یہاں پر لگ بھگ 21 سے لے کے 25 زار تک یہاں پر کھاتا ہے یہاں پر کرمچاری بہت ہی کم ہے ایک بینک میں نے دور ایک لپک ہے ہم چاہتے ہیں کہ بینک کا بستار کیا جائے جو دور دور سے یہاں پر لوگ آتے ہیں ان کے لئے تاکہ سویدہ ہو دن بھر لائن میں لگنے کے بعد بھی وہ لوگ کھالی ہاتھ یہاں سے جاتے ہیں کوئی سویدہ یہاں پر ان کو پرات نہیں ہوتی ہے سٹاپ کے بارے میں بتایا گیا ہے ان سے بولا گیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ جیسے سٹاپ آتے ہیں انہوں نے دے گئے ابھی ایک مینا پہلے ان کا ٹرانس ہوا پہلے یہاں پر دو لوگ تھے جو ہمارے کلیریکل سٹاپ کے تھے تو ان کا ایک پروموشن لے کے چلے گئے وہ جیسے ہی ہوگا بھیج دے گئے انہوں نے بتایا